اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بیک اپ فائل کے بارے میں ماسٹر فائل اور ٹرانسیکشن فائل کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماسٹر فائل کی ماسٹر فائل ایسی فائل ہوتی ہیں جس میں ہم ایسا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں جو کہ ہم کافی عرصے کے لیے جس کو ہم استعمال کر سکے اور کافی عرصے کے لیے جس کو ہم نے چینج نہیں کرنا ہوتا تو ان فائل میں ہم نے جو ڈیٹا جو کافی عرصے کے لیے جس کو ہم جس ڈیٹا کو ہم نے چینج نہیں کرنا ہوتا ہے تو ایسے ڈیٹا کو ہم ماسٹر فائل میں سیو کرتے ہیں جیسا کہ ایک ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم بنایا تو اس سسٹم کے اندر ہم نے کچھ وہ سسٹم ہم نے بنایا کسی یونیورسٹی کے لیے یا پھر کسی کالیج کے لیے تو اس کالیج میں آنے والے سٹوڈینٹس کا ڈیٹا اور ان کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری کی ساری جب ہم نے اس سافٹوے کے اندر سیو کی تو وہ کافی عرصے کے لیے ہم جو ہیں اس کو چینج نہیں کریں گے تو اس طرح کے ڈیٹا کو جس فائل میں سیو کیا جاتا ہے وہ ماسٹر فائلز کہلاتی ہیں اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں ماسٹر فائلز ایسی فائل ہیں جو کہ ایسی انفرمیشن کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم نے کافی عرصہ تک کے لیے چینج نہیں کرنا ہوتا ہے وہ کانسٹینٹ ہی رہتی ہیں کانسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ چینج نہ ہو زیادہ عرصہ کے مطلب کے جتنے عرصے کے دورانیاں میں ہم نے چینج نہ کرنا ہو کانسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے چینج نہ ہونے والی بات اب آگے ایکزیمپل ایکزیمپل کیا ہے ایسی فائل جس کے اندر تمام سٹورڈینٹس کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے تمام سٹورڈینٹس کا اڈریس رکھا ہوا ہے تو اس فائل کو ہم ماسٹر فائل کہیں گے کیونکہ سٹورڈینٹس کا ڈیٹا جو ہے ہم نے بہت کم چینج کرنا ہوتا ہے اٹ میں کانٹینز دی فیلڈ نیم اڈریس فون اینڈ ای میل فیلڈ کا نیم ہوگا کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کے اڈریس کے بارے میں سٹورڈینٹ کے اڈریس کے بارے میں لکھا جائے گا فون نمبر اس کا لکھا جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ای میل بھی بہت کم چینج کرتے ہیں اپنا فون نمبر بھی بہت کم چینج کرتے ہیں اور اڈریس بھی ہم اپنا بہت کم چینج کرتے ہیں تو اس لیے اس طرح کا ڈیٹا جو ہم سیو کریں گے وہ ماسٹر فائل میں سیو کریں گے تو یہ کانسیپٹ ہے ماسٹر فائل کا تو اب ہم پڑھتے ہیں ٹرانسیکشن فائل اب بات کرتے ہیں ٹرانسیکشن فائل کی ٹرانسیکشن فائل ایسی فائل ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا کو انپٹ کے طور پر لیتی ہیں پراسیسنگ سے پہلے جیسا کہ اگر ہم ایٹی ایم کی بات کریں ایٹی ایم مشین کی تو پہلے ہم نے جو ڈیٹا ایٹی ایم مشین کو دینا ہوتا ہے تو وہ پراسیس ہونے سے پہلے جو ہم نے ڈیٹا دیا فرض کریں آپ ایک ہزار روپے نکالنا چاہتے ہیں ایٹی ایم مشین سے تو آپ نے ایٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ جو ہے سوائب کیا اور پھر وہاں پر جتنی اماؤنٹ آپ نے نکالنا ہے فرض کریں اگر آپ نے ایک ہزار نکالنا ہے تو جب آپ ایک ہزار لکھیں گے تو وہ آپ انپٹ دے رہے ہو جب آپ نے انپٹ دیا تو وہ جو ڈیٹا جہاں پر جا کے سیو ہوگا وہ ٹرانسیکشن فائل میں جا کے سیو ہوگا تو انپٹ دینے کے بعد پراسیسنگ کا عمل ہوتا ہے مطلب یہ کہ جب آپ نے ایک ہزار روپے انپٹ دیا تو وہ ٹرانسیکشن فائل میں جا کے سیو ہو گیا تو اس کے بعد اس مشین نے پراسیسنگ کا عمل کیا تب آپ کو واپس اماؤنٹ جو ہے ملی تو اس سے پہلے پراسیسنگ سے پہلے انپوٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جب اس وقت ہم جو ڈیٹا انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت جس فائل کے اندر جا کے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ٹرانسیکشن فائل ہے اور دوسری بڑی بات ٹرانسیکشن فائل جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا کا ریکارڈ رکھتی ہے مطلب کہ جو کچھ ہم نے ٹرانسیکشن کیا ہے ٹرانسیکشن جو کچھ پرفارم کی ہیں اس سارے کے سارے ریکارڈ کو سیو کر کے رکھتی ہیں یہ ٹرانسیکشن فائل میں اس ریکارڈ کو سیو کر کے رکھا جاتا ہے تو اب لٹرلی لفظی طور پر پڑھتے ہیں ایسی فائل جو کہ ڈیٹا جو انپوٹ دیا جاتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں پراسیسنگ سے پہلے وہ ٹرانسیکشن فائل کہلاتی ہیں یہ ٹیمپوری فائل اس کو کہا جاتا ہے اور تب تک موجود رہتے ہیں جہاں تک کہ ماسٹر فائل کو اپ ڈیٹ نہ کر لیا جائے مطلب یہ کہ اس میں جب ہم نے انپوٹ کرنا ہے تو اس میں جو ٹرانسیکشن جائے گی جو انپوٹ ڈیٹا ہم بیجیں گے اس کے بعد پراسیسنگ کا عمل ہونے ہیں اور پراسیسنگ کے بعد ہم نے جو اماؤنٹ حاصل کی ایک ہزار روپے وہ ایک مکمل دیوریشن کے بعد پراسیس کے بعد مکمل ہو گئی تو جو بعد میں آئے وہ ماسٹر فائل میں جائے گا ڈیٹا کے یہ اماؤنٹ جو ہے اتنی اماؤنٹ نکالی گئی تھی اس تاریخ کو تو وہ جو ڈسکریپشن ہے وہ ساری ماسٹر فائل میں ہوگی کیونکہ ہم نے لانگ ٹائم کے لیے اسے سیو کر کے رکھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی یوزر کو پتا ہو کہ اتنی تاریخ کو میں نے یہ اماؤنٹ نکلوائی تھی تو جب تک ماسٹر فائل اپ ڈیٹ نہ ہو تب تک یہ ایکزیسٹ رہتی ہے اٹھ میں آلسو بھی یوزڈ ٹو مینٹین اپ پرمانینٹ ریکارڈ آف دی ڈیٹا آباؤنٹ ٹرانسیکشن ٹرانسیکشن فائل کسی ٹرانسیکشن کے لیے مطلب کہ جو کچھ ٹرانسیکشن ہم نے پرفارم کی اس طرح کے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے بھی پرمانینٹ ریکارڈ کو سیو کرنے کے لیے بھی رکھتی ہیں یوز کی جاتی ہیں تو یہ ہے ہماری ٹرانسیکشن فائل اب ہم بات کریں گے بیک اپ فائل کے بارے میں فرض کریں اگر آپ کے پاس جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر ڈیٹا پرا ہوا ہے تو وہ اگر آپ نے اسے سیو نہیں کیا ہوا اس کی کاپی کر کے دوسری یو ایس بی میں اگر یو ایس بی میں اس کو کاپی کر کے نہیں رکھا ہوا تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم خراب ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی ہارڈ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو جو آپ کا کمپیوٹر سسٹم کے اندر مجود تھا اسے کس طرح سے حاصل کریں گے یہ پھر مشکل پیش آئے گی تو آپ کا ڈیٹا جو ہے لاز ہو جائے گا اس لیے بیک اپ فائل اس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کی اڈیشنل کاپی بنا کے دوسری فائلز میں رکھ دیتے ہو آپ اپنے ڈیٹا کو کاپی کر کے یو ایس بی میں میموری کارڈ میں یا ادر ڈیوائسز میں آپ اپنے ڈیٹا کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں اس کی کاپی کر کے تو اگر کہیں اگر کمپیوٹر سسٹم میں کوئی پرابلم آ جائے تو آپ کا ڈیٹا اگر پہلے سے اریز ہو گیا ہوا ہے جو پہلے والا ڈیٹا تھا وہ اریز ہو گیا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی تو بیک اپ فائل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی فائل جس میں ہم ایڈیشنل کاپی آف ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں اور اگر کوئی ڈیمیج ہو جائے ہمارا ڈیٹا کا لاس ہو جائے تو ہم جو ہے اس ڈیٹا کو پھر سے ری سٹور کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بیک اپ فائل ہوتی ہیں ان فائل ایسی فائل جن میں ایڈیشنل کاپی آف ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے تو لفظی طور پر پڑھتے ہیں ایسی فائل جو کہ ڈیٹا کا بیک اپ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں بیک اپ کے لیے اہم ترین ہے وہ بیک اپ فائل کہلاتی ہیں یہ پرمنٹ فائل یہ پرمنٹ فائل کہلاتی ہیں یہ ایسی فائل ہیں جو کہ ڈیٹا کی کاپی کر کے جو ہم رکھتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر ہمارا ڈیٹا جو ہے خراب ہو گیا ہمارا ڈیٹا لس ہو گیا ڈیمیج ہو گیا تو ہم اس فائل سے ڈیٹا پھر سے گیٹ کر سکتے ہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور پھر سے اپنے ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے بیک اپ کا پراسیس تو آج ہم نے بات کی بیک اپ فائل کے بارے میں ٹرانسیکشن فائل کے بارے میں اور ماسٹر فائل کے بارے میں ان کا کیا استعمال ہوتا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ سبسکرائب فوکس گروپ لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اللہ حافظ